بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس 3 آج کا ہمارا سبق ہے اسلامیات ہمارا پیارا دین آج ہم اس میں کریں گے ہومورک ہمارا سبق نمبر 6 اسماع الحسنہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام اور یونٹ نمبر 3 ایمان و عبادت یہ سبق میں نے آپ کو پورا سمجھا دیا تھا اس میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کے بارے میں بات کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے کون کون سا صفاتی نام ہے اور صفات کن چیزوں کو کہا جاتا ہے اور اب ہم اس کا کریں گے ہومورک تو آپ لوگوں کا پہلا سوال ہے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کتنے ہیں جواب ہے ہمارا اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام 99 ہے صفات کا مطلب کیا ہے جواب نمبر 2 ہے صفات خوبیوں کو کہتے ہیں سوال نمبر 3 ہے صفاتی نام کیا ظاہر کرتے ہیں اور جواب نمبر 3 ہے صفاتی نام خوبیوں کو ظاہر کرتے ہیں اب ہمارے پاس ہوں خالے جگہ نمبر 1 صفاتی ناموں سے خوبیوں کا ڈیش ہوتا ہے تو یہاں پر کیا آئے گا خوبیوں کا اظہار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ڈیش صفاتی نام ہے کتنے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں اور تیسری ہمارے بلینگ کے ڈیش نے ہم سب کو پیدا کیا ہے ہم سب کو کس نے پیدا کیا ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو کیا آئے گا اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے یہ ہوگئے آپ کی سوال اور آپ کی خوالی جگہ ہوگا اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ تیس طرح یہاں پر چارٹ بنا ہوئے اللہ تعالیٰ کی ہم پر دس نام لکھے ہوئے ہیں یا رحمان یا کریم یا علیم یا سبتار یا قادر تو آپ کو اس طرح دس نام اور لکھنے اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام یاد بھی کرنے ہیں اور لکھنے ہوئے ہیں اور پتہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ کی پورے 99 نام یاد کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے جنت میں داخل کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو یہ کرنا ہے کہ جب آپ قرآن پر کھولتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا جب میں چپٹرہ اسپلین کر رہی تھی تو شروعات میں میں اللہ تعالیٰ کے نام ملتے ہیں دیکھتے ہیں نا ہم تو آپ یہ کرنا ہے شروعات سے لے کر اللہ تعالیٰ کے بیس نام دس تو یہ نام ہوگی دس نام اور لے کر آپ کو اپنے چارٹ میں بنائیے گا چارٹ بنائیے گا اور پورے بیس نام اچھا سے یاد کیجئے گا اور اگر آپ زیادہ یاد کر سکتے ہیں تو پورے نین نائنوے نام یاد کر لیے گا اس کے ساتھ یا پھر ہمارا چپٹر ختم ہوا کام بھیکل صفائی سے کیجئے گا جیسے آپ لوگوں کو بتایا گیا اور اس کے ساتھ ہمارا چپٹر ختم ہوا اور ایک اور بات آپ لوگوں کو پہلے یونیٹ نمبر تین ایمان و عبادت کی ہیڈنگ ڈالیں ایک پیچ کے اوپر دوسرے پیچ پر آپ نے سبق نمبر چھے اسماع الحسنہ اللہ تعالیٰ کے صفات نام کی ہیڈنگ ڈالیں یہ میں شروعات میں بتانا بھول گئی تھی تو لہٰذا آپ سب سے پہلے ہیڈنگ ڈالیں گا اور اس کے بعد کام کرنا شروع کیجئے گا کام بلکل صفائی سے کیجئے گا اس کے ساتھ ہی یہ ہمارا سبق ختم ہوا انشاءاللہ نیکس چپٹرے کے ساتھ حاضر ہوں گے فی امان اللہ اللہ حافظ